اسلام علیکم سلس جونئر سٹوڈنٹس now open your انگلیش ایکزل بک اپنی انگلیش کے ایکزل بک اوپن کریں پیج نمبر ہے نائنٹین پیج نمبر نائنٹین میں بھی ہم نے سیم وہی کرنا ہے جو ہم نے پیج نمبر ایٹین میں کیا تھا ٹھیک ہے پیج نمبر ایٹین کی سٹیٹمنٹ ریٹ کرتے ہیں ری کانگنائزنگ سائزز ٹھیک ہے ہم نے کیا کرنا ہے سائزز کو دیکھنا ہے سرکل دی پکچر that has a different سائز ہم نے اس پکچر پہ سرکل کرنا ہے جس کا سائز ڈیفرنٹ ہوگا ٹھیک ہے پیج نمبر نائنٹین پہ ہم ڈیٹ منشن کریں گے ڈیٹ ہے ٹوینٹیٹو ٹوینٹیٹو سیکس ٹوینٹیٹو جون اب کیا کرنا ہے ہم نے ہم نے سائزز دیکھنا ہے ٹھیک ہے جو سائزز میں ڈیفرنٹ ہوگا باقی پکچر سے ہم نے اس پہ سرکل کر دینا ہے دیکھیں سب سے پرسٹ رو پہ ہے ڈکس وان ٹو ٹری فور فور ڈکس ٹھیک ہے اب ہم نے ان کے سائز دیکھنا ہے یہ فور ڈکس جو ہیں وان ٹو ٹری دیکھیں پرسٹ ٹری ڈکس کے سائز سیم ہیں ایک جیسے ہیں لیکن اس ڈک کا سائز ان سے ڈیفرنٹ ہے ٹھیک ہے یہ سائزز میں بگ ہے اور یہ سمال ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے اس ڈک پہ سرکل کر دینا ہے کیونکہ یہ ڈیفرنٹ ہے سائز میں ٹھیک ہے جس کا سائز ڈیفرنٹ ہوگا ہم نے اس پہ سرکل کر دینا ہے نیکس دیکھیں یہ ہمارے پاس بنی ہوئے ٹھیک ہے یہ کتنے ہیں وان ٹو ٹری فور فور ہے نا اب دیکھیں یہ جو ہے یہ سب سے چھوٹا ہے باقی تینوں سیم ہیں تو ہم نے اس پہ سرکل کر دینا ہے کیونکہ یہ سائز میں ڈیفرنٹ ہے ٹھیک ہے اسے تا دیکھیں ویپس کیا ہے فور فور کس ہے وان ٹو ٹری فور ان تری فورکز کا سائز سیم ہے یہ ایک دیفرنٹ ہے تو ہم نے اس پہ سرکل کر دینا ہے کیونکہ یہ دیفرنٹ ہے اس سی طرح دیکھیں فور کارز ہیں ہمارے پاس Bioses ہے فور وان ٹو ٹری فور ٹھیک ہے فور ہیں یہ اور اب ہم نے ان کے سائز دیکھنا ہے دیکھیں یہ جو ہے یہ سمال ہے باقی تینوں بگ ہیں اور یہ سمال ہے یہ ڈیفرنٹ ہے سائز میں ہم نے اس پر سرکل کر دینا ہے اس سے یہ ہمارا پیچ کمپلیٹ ہو جائے گا آپ نے اپنے پیچ پر ایسے ہی ڈیفرنٹ سائز والی تینگ پر سرکل کر دینا ہے اوکے جونئرز اللہ حافظ